بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب کسی بھی جاہریت کا موت اور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے شکر پڑیاں گراؤنڈ اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مناسبت سے ہونے والی پریڈ کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے خود مقتاری پر کبھی سمجھوڑا نہیں کرے گا پاکستانی قوم اور مسلح فواج کسی بھی جاہریت کا موت اور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں یا کسی اور گروپ کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان عالمی امن اور تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہا ہے ہم ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہیں اور پورا مہند بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ آج کی یہ ولولہ انگیز پریڈ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے ہے ہمارے قومی جذبوں اور اومنگوں کی اکاسی ہے ہمیں قومی اتفاق رائے کے ساتھ موستر حکمت عملی دانشمندانہ انتظام صوبوں اور وفاق کے مبین بہتر عوابط کی اشت ضرورت ہے یوم پاکستان پریڈ میں لڑاک کا تیاروں کا شاندار فلائے پاسٹ چاروں صوبہ کی ثقافت پیو جاگر کی گئی یوم پاکستان کے مناسبت سے آت ملک بھر میں عام تحتین ہے اور اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤن میں مسلح فواج کی جانب سے مشتر کا پریڈ کا اعتمام کیا گیا جس میں صدر پاکستان آصیف علی سرطاری وسیر آزم شباز شریف وفاقی وسرہ اور مسلح فواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے یوم پاکستان پریڈ میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس کے جدید ترین تیارے فلائے پاسٹ کا مظاہرہ کیا گیا اور فوجی دستوں نے سلامی پیش کی مسلح فواج کی پریڈ دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد بھی شکر پڑیاں گراؤن میں موجود رہی یوم پاکستان پریڈ کی تقریب کے مہمانے خصوصی سعودی وزیر دفعہ شہزادہ خالد بن عبدالعزیز بھی مسلح فواج کے مشتر کا پریڈ دیکھنے کے لیے اسلام آباد شلطار اکمہمود نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خانی بھی کی پاک فضائیہ کے خصوصی دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لیں آئی ایم ایف مطالبے پر یکم اپریل سے تاجروں کا اندراج ہوگا تاجر دو سکیم کے تحت پرچون فروش یکم اپریل سے اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا اور بشاور کے تاجر ریجسٹریشن کرانا شروع کریں گے اور ان سے یکم جولائی دوہزار جو بیسے ٹیکس وصولی شروع ہوگی ایف بی آر آن لائن مارکٹ پلیس پلیٹ فارم کو اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ میں شامل کرے گی ایف بی آر کے ایک عالی حدد دار نے رابطہ کرنے پر کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم دس لاکھ پر چون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اس سلسلے میں جاری ہونے والے ایس آروں میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے ایک خصوص سا طریقہ کار تجویز دیا گیا ہے تاجر دوہ سکیم کا اسکوپ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے گی یہ سکیم ہر دکان سٹور گدام دفتریہ ایسی ہی کسی اور جگہ کے لیے ہے جو ان شہروں کے سیول علاقوں یا چھاؤنیوں کی حدود میں ہو یہ سکیم ان کمپنیوں پر لاغو نہیں ہوگی جو کسی قومی سطح کے یا بین الاقوامی چین کے سٹور کا یونٹ ہو شباز شریف کی نومنتقیب حکومت کے لیے عمران خان طاقت کا ذریعہ بن گئے پی ٹی آئی کے مفید بانی چیئرمین نے نیپ کرپشن ریفرنس میں اپنے ٹرائل کے موقع پر صحافیوں سے بات جفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شباز شریف کی حکومت چار یا پانچ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی ان کی رائے تھی کہ حکومت گر جائے گی جس سے ان کی اڈیالا جیل سے رہائے کی راہ وار ہوگی اگرچہ ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں پپلز پارٹی پر جمعی ہیں لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر رہی ہیں کہ کس طرح ان کی اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور پی ٹی آئی کے فوج کے ادارے پر حملے شباز شریف کی حکومت کے لیے استعقام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں پپلز پارٹی وفاقی کا بینہ کا حصہ نہیں لیکن ذرائے کہتے ہیں کہ اس نے کچھ آلہ آئینی بشمول صدر مملکت چیئرمین سینٹ ڈیپٹی چیئرمین کمیس انڈیو اور دو گورنر سے عوضے کے عوض شباز حکومت کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ شباز شریف حکومت کی جانب سے چند غیر مقبول فیصلے اور پی آئی اے کے نشکاری کرنے کے بعد شاید بھی پلز پارٹی وفاقی کا بینہ کا حصہ بن جائے لیکن حکومت کی تشکیل کے موقع پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایسی کوئی مفامیت نہیں ہوئی تھی